آپ چاہے سورا کا نام لے یا سلطنت یا کائنات کا یا پھر ردما کا ہمیشہ ہی آنکھوں کے سامنے ہیلی شاہ کی پیاری سی تصویر سامنے آ جاتی ہے ہیلی کو ان کے اپنے ریسنٹ شو عشق میں مر جاوہ میں بہت پسند کیا جا رہا ہے اور ان کے لکس کی وجہ سے انہیں موسٹ سٹائلش ایکٹریس کا اوارڈ بھی مل چکا ہے لیکن ریال لائف میں انہیں ہیوی میک اپ اور ہیوی جولٹی پہننا بلکل پسند نہیں ہے تو پھر کیا پسند ہے ہیلی کو اور بولی ووڈ میں انہیں کیوں ریجیکشن فیس کرنا پڑا تھا اور سوراگینی میں ان کے کو اسٹار رہے ورون کی وائف ہیلی کی وجہ سے کیوں ایک بار فائٹ کر بھیتی تھی ہیلی کی لائف سے جڑے کچھ ایسے ہی انجانے کس سے میں شو بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو یدی آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایک طرف جہاں ہیلی کی فین فالنگ بڑھتی ہی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف ایک بار انہیں ٹرولز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا دراصل ایک بار عشق میں مر جاوا شو میں ان کی ایک کلپ کافی وائرل ہوئی تھی جس میں ریدیما یعنی ہیلی ایکسیڈنٹلی دیوار سے ٹکڑا کر سوٹ کیس میں جا گرتی ہے اور وہ اتنا پرفیکٹلی اس میں فٹ بیٹ جاتی ہے کہ تب ہی ایک اننون پرسن وہ سوٹ کیس کو اٹھا کر سویمنگ پول میں فیق دیتا ہے اس سین کو لے کر شوشل میڈیا پر کافی فنی ریسپونس ملا تھا اور ہیلی کو اور شوکی میکرز کو کافی ٹرول کا سامنا کرنا پڑا تھا بھلے ہی یہ سین آڈینسز کو کافی ایگزیگریٹڈ لگا ہو پر ہیلی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہیوی لہنگا پہن کر سوٹ کیس میں گرنا ہو اور پھر اس سین کے لیے کنٹینیسلی 45 منٹس تک اسی پوزیشن میں پڑے رہنا ہو ان کے لیے یہ سب ایزی بلکل نہیں تھا اور نیکس دے ان کو ٹیریول نیکوین سے گزرنا پڑا تھا اس سین کو لے کر ان کی ماں بھی ان سے کافی سپرائز تھی پر ہیلی کہتی ہے کہ نو ڈاؤٹ وہ سین کافی ڈرامیٹک تھا پر ڈیلی سوپ میں ہر چیز ریلیٹیبل نہیں دکھائی جا سکتی اور ایسے سین اس لیے کورپوریٹ کیے جاتے ہیں جس سے آڈینسز اس شو کے لیے اٹریکٹ ہو سکے اور ایز این ایکٹر میرا کام اپنے رول کو بہتر طریقے سے پلے کرنا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہیلی نے ٹیلی ٹاؤن میں اپنے کریئر کے شروعات 2010 میں گلال شو سے کی تھی اور تبھی سے انہوں نے کبھی پیچھے مر کر نہیں دیکھا لیکن ان کا یہاں تک پہنچنا قسمت کا ہی کھیل کا جا سکتا ہے ہیلی بتاتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن کافی کم ایج میں ہی انہیں اپنی لائف کا پہلا رول یوں ہی مل گیا ان کا جن احمداباد گجرات میں 7 جنوری 1996 کو ہوا تھا اور ان کے فادر احمداباد کے ایک بہت بڑے بزنسمن اور کنسلٹنٹ رہے ہیں جب وہ 8 کلاس میں تھی تب انہوں نے ایک ٹی وی شو کے لیے رینڈم آڈیشن دیا تھا اور وہ اس کے لیے سیلیکٹ بھی ہو گئی اور یہ کیول ہیلی کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی کے لیے بہت بڑا سپرائز تھا وہ بتاتی ہے کہ اپنی فیملی اور فرنس کی وجہ سے ہی وہ اس انڈسٹری میں آ پائی ہے اور اسی لیے وہ اپنے کریئر کا پورا کریڈٹ اپنے فرنس اور فیملی کو دینا کبھی نہیں بھولتی ہیلی کو بھلے ہی ان کے ہر کوئی سٹار کے ساتھ پیئر کیا جاتا رہا ہو اور ریال لائف میں ان کا نام کبھی کسی کوئی سٹار کے ساتھ نہیں جوڑا گیا جب ان سے ایک انٹرویو میں ان کی پاسٹ ریلیشنشپس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک کسی کو ڈیٹ نہیں کیا ہے لیکن یادی وہ فیوچر میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں آئے بھی تو وہ کافی قوالٹیز اس آئیڈیل مین میں دیکھنا چاہتی ہے ہیلی نے بتایا کہ ان کا لائف پارٹنر بھلے ہی دوسری انڈسٹری سے ہو پر ان کے کام کو رسپیکٹ کرنے والا لائل اور آنیسٹ ہونا چاہیے ساتھ ہی وہ اس میں سینس آف یومر بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے ہیلی شاہ نے سوفیانہ پیار میرا میں ڈبل رولز پلے کیے تھے اور وہ رول انہوں نے اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ ایسے رولز کی اپورچنٹیز ریالی ہی مل پاتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس دوران ہیلی کو اتنا ہارڈ ورک کرنا پڑتا تھا کہ ان کی ہیلتھ بھی اس سے افیکٹ ہونے لگی تھی دراصل ان کا وہ کردار کافی ڈیمانڈنگ تھا اور اپنے دونوں ہی کیریکٹرز کے لیے انہیں دو بار شوٹ کرنا پڑتا تھا اور ڈبل ٹائم دینے کی وجہ سے ان کی ہیلتھ اس سے کافی افیکٹ ہونے لگی تھی اور ہیلی کو شوٹنگ سے کچھ ٹائم کے لیے بریک بھی لینا پڑا تھا سوفیانہ پیار میرا شو کی شوٹنگ کے دوران انہیں دو بار شوٹ تو کرنا ہی ہوتا تھا ساتھ ہی ڈبل وائز بھی نکالنے پڑتی تھی اور کافی بار ہیلی اپنی وائز چینج کرنا ہی بھول جاتی تھی ہیلی کو اسی لیے اپنے اس کرکٹر کے لیے کافی کوشس ہو کر شوٹس دینے پڑتے تھے ہیلی کو اپنے اس رول میں ایک بڑی اپوچنٹی دکھائی دی تھی اور وہ اس چیلنجنگ رول کو نبھا کر ایز این ایکٹر کافی گرو بھی کی ہے لیکن اب ہیلی پوزیٹیو رولز پلے کرنا ہی زیادہ پسند کرتی ہے جس کا ریزن یہ ہے کہ اس دوران ان کا ایک کریکٹر پوزیٹیو تھا اور دوسرا نیگٹیو اور کافی بار ان کے نیگٹیو رول کی نیگٹیوٹی کافی دور تک چلی جاتی تھی اور اس لیے ہیلی اب پوزیٹیو رولز تک ہی اسٹک رہنا چاہتی ہے اور وہ اس ایگزیک طریقے کا نیگٹیو رول شاید ہی لائف میں کبھی ایکسپٹ کریں گی ہیلی کو سب سے زیادہ پاپیلارٹی سورا گینی میں سورا کی کردار سے ملی تھی اور اپنے اب تک کی کیریکٹرز میں سے وہ ریل لائف میں سورا کے کیریکٹرز سے کافی ریزیمبل بھی کرتی ہے کیونکہ ہیلی کا جنر ایک گجراتی فیملی میں ہوا تھا اور وہ ریل لائف میں بہت ہی سیمپل سی اور کنزرویٹیو سی ہی ہے اور ہیلی اپنی اصل زندگی میں فیشن سے کافی دور رہنا ہی پریفر کرتی ہے یعنی آپ ہیلی کو ایک بہت ہی سنسیر سی لڑکی مان سکتے ہیں جو اپنے کریئر پر ہی فوکس رہتی ہے اور مستی مزا کرنا انہیں زیادہ پسند نہیں ہیلی مانتی ہے کہ ان کے کریئر کے شروعات بھی کافی اچھے سے ہوئی اور وہ لکی لی آج ایسی پوزیشن پر ہے جہاں انہیں کمانے کے لیے کسی بھی چیز سے کامپرومائز کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے پھر بھی ہیلی کوانٹیٹی کے اوپر کوالٹی میں بلیو کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر کچھ نہ کرنا پریفر کریں گی بجائے اس کے کہ وہ بیکا رولز پلے کرے اور اسی لیے ہی ان کے ایک شو قتم ہو جانے کے بعد کوئی نیا شو آنے میں ویورز کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ہیلی نے سوارا گینی شو میں اپنی کوئی سٹار رہی تیجسوی پکاش کے شو پہردار پیا کی بین ہو جانے پر ان کو بہت سپورٹ دیا تھا دراصل چھوٹے سے لڑکے کی ایک بڑی عمر کی لڑکی سے شادی ہو جانے پر بنے شو کو بین ہو جانے کے علاوہ لوگوں کی نفرت کا بھی بہت سامنا کرنا پڑا تھا شو کے میکرز کے ساتھ تیجسوی کو بھی کافی نیگٹیوٹی جھیلنی پڑی تھی اور ہیلی نے ان کے اس مشکل وقت میں ان کو منٹلی بہت سپورٹ کیا تھا اس کے علاوہ بھی شو کے سو کو ورکرز کی جاب کا دکھ بھی ہیلی نے جتایا تھا اور اتنا ہی نہیں ہیلی کو کوویڈ نائنٹین کے لوگ ڈاؤن کے ٹائم لوگوں کو ان کی سیلری نہ ملنے اور جاب کھونے کا بہت دکھ ہوا تھا اور انہوں نے سبی سے ان کی سیلری ٹائم پر دینے کی ریکویسٹ بھی کی تھی کچھ ٹائم پہلے ایکٹرز ہینا کھان کے بولیوڈ میں ٹی وی سیلیپس کو فیر چانس نہ مل پانے والے سٹیٹمنٹ پر کافی ہیٹریٹ جھیلنی پڑی تھی بٹ ہیلی نے اس ٹائم ہینا کی سپورٹ لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انہوں نے خود بھی ہینا کی کہی بات لائف میں ایکسپیرینس کی ہے اور سچ میں بولیوڈ میں آڈیشنز دینے پر انہیں احساس ہوا تھا کہ جس طرح بولیوڈ میں ایکٹرز کو اور فیلم نسٹرز کے بچوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ہی نظریہ ٹی وی ایکٹرز کے لیے کاسٹنگ میمبرز کا بلکل نہیں رہتا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بولیوڈ میں نیپوٹیزم بہت بھر بھر کر ہے اور ہم ایکٹرز کو انکیپیبل ہی سمجھا جاتا ہے اور ہم ایکٹرز کو انکیپیبل سمجھا جاتا ہے اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم رول ٹھیک سے نبھانے کی کیپیبلیٹی بلکل نہیں رکھتے جبکہ ہم بھی اچھا کام کرتے ہیں اور پروو بھی کر سکتے ہیں لیکن بولیوڈ میں ٹی وی ایکٹرز کو فیر چانس بلکل نہیں مل پاتا ٹی وی ایکٹر ورن کپو جو سوراگینی میں ہیلی کے کوئسٹہ رہ چکے ہیں ان کی وائف دھانیا پیشے سے ایک ایر آسٹس ہے دھانیا ایک بار فلائٹ میں ہیلی کے فین سے آرگیومنٹ میں اولج گئی تھی اور ان کی لڑائی کافی بڑھ گئی تھی سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ان کی وائف ورن اور ہیلی کے رشتوں سے کافی انسیکیور فیل کرنے لگی تھی اور اسی وجہ سے ورن اور ہیلی ریارلی ہی جوائنٹ انٹرویوز میں بھی دیکھے جاتے تھے لیٹر آن ورن نے اس بارے میں اپسٹ ہو کر کلیریفائی کیا تھا کہ میری وائف میرے کام کی بیچ میں کبھی نہیں آتی اور یہ سبھی باتیں irrelevant ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات تو یہ تھی کہ ورن نے خود ایک انٹرویو میں پہلے یہ بات بھی کہی تھی کہ ان کے کچھ سینز کی وجہ سے ان کی وائف کا انسیکیور فیل کرنا بہت ہی نیچورل بات ہے تو یہ تھی کچھ انجانے فیکٹس ہیلی شاہ کی لائف سے I hope یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا Thank you so much for watching this video Stay connected, be happy موسیقی